اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے کوفتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ کے کوفتے ہارڈ ہو جاتے ہیں اور گریوی میں وہ مزہ نہیں آتا ہے گریوی میں سائیکہ نہیں آتا ہے تو آپ کے لئے یہ ریسپی بیسٹ ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ریسپی پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کوفتے بنانے کے لئے ہمیں جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہے اس میں شامل ہے ون کےجی بیف لیں گے اس کی چھوٹی بوٹیا کروالی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیں گے ایک عدد ہری میٹس لیں گے ایک بڑی پیاز لیے اسے سلائس کٹ کر لیا ہے ٹو ٹیبلے سپون سابو زیرہ لیا ہے تھری ٹیبلے سپون گھنے ہوئے چینل یہ ہے دس سے بارہ عدد کاجو لیں گے اگر آپ کاجو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ بادام بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیبلے سپون خشخاش لیں گے ون ٹیبلے سپون دھنیا پاوڈر لیں گے ون ٹیبلے سپون ریڈ چھلی پاوڈر ہاف ٹیبلے سپون ہلدی پاوڈر ہاف ٹیبلے سپون نمک لیں گے گریوی بنانے کے لئے ہمیں جین انگریڈین کی ضرورت اس میں شامل ہے ہاف پیالی دھائی دو عدد پیاز لیں گے اسے باریک کاٹ لیا ہے ون کب اویل ہاف ٹیبلے سپون زیرہ دس سے بارہ عدد کالی مرچے ایک عدد بڑی الائچی چار سے پانچ عدد لونگ ایک ٹکڑا دارچینی کا لیں گے ٹو ٹیبلے سپون ادھا گرسن کا پیس لیں گے ون ٹیبلے سپون دھانیہ پاورڈر ون ٹیبلے سپون دھانیہ پاورڈر ہاف ٹیبلے سپون کٹے وی لعل مرچے ہاف ٹیبلے سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر لیں گے اب ہم چوپل لیں گے اس میں گوشت کے ساتھ سارے مسالے پیس لیں گے سب سے پہلے چوپل میں بھونے ہوئے چینے زیرہ کاجو خشکا Resident ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں دھنیا ہری میٹ اور پیاس شامل کر دیں گے اور ان سب مسالوں کو ہم پیس لیں گے یہ دیکھیں ہم نے مسالہ پیس لیا ہے اب اسی مسالے میں ہم گوشٹ کی بوٹیا ڈال دیں گے اور اس میں ڈرائے مسالے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں گوشٹ کو اتنا بارک پیسنا ہے ہمیں کوفتے بنانے کے لیے کیمے کی ایسی تکنیس ہونا چاہیے اب ہم کوفتوں کی بول بنائیں گے اب اپنی مرضی کے مطابق چھوٹی یا بڑی بول بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم کیمے کی تمام بول تیار کر لیں گے ایک کڑاہی میں اوئل ڈالیں گے اوئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے جب اوئل گرم ہو جائے گا تو اس پہ ہم پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے اب ہم اسے ایک چھنی میں نکال لیں گے تاکہ ایکسٹرا اوئل نکل جائے یہ دیکھیں پیاس براؤن ہو چکے ہیں اسے میں نے ایک بلیڈ میں پھیلا دیا ہے تاکہ پیاس اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اب اسی اوئل میں ہم کوفتوں فرائے کریں گے کوفتوں کو ہم کچھے بھی گریوی میں شامل کر سکتے ہیں پر کوفتے فرائے کرنے سے اس کا کچھا پندور ہو جاتا ہے گوشت کی سمیل ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کوفتے ایک سائٹ سے فرائے ہو چکے اب ہم اسے ٹرن کریں گے کڑھائی کو دونوں ہاتھوں سے ہم پکڑ کر ہلائیں گے تاکہ کوفتے ہمارے ٹوٹے نہیں اور اچھی طرح سے فرائے ہو جائے یہ دیکھیں کوفتے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک بلیڈ میں نکال لیں گے کوفتے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم کوفتوں کی گریے بھی تیار کریں گے اسی اوائل میں ہم مسالے ڈال دیں گے اور اسے اوائل میں اچھی طرح سے کڑکڑائیں گے تاکہ مسالوں کا فلیور اچھی طرح سے اوائل میں آ جائے مسالے ڈالنے کے بعد اس میں ہم لسنہ در کا پیش شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے ڈرائے مسالے بھی شامل کر دیں گے اور اس میں ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے بھون جائے اور مسالے جیلے نہیں مسالوں کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اوئل سیپریٹ ہو جائے اچھا براون پیاس کو میں نے دھائی کے ساتھ پیس بنا لیا تھا اور اسے بھی ہم گریوی میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے جب مسالہ اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں فرائی کیے ہوئے کافتے شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ایکسر آیا ہے اس میں تھوڑا سا ہرادینیا ڈال دیں گے اور اسے پندہ مٹ کیلئے کور کر دیں گے یہ دیکھیں دس سے پندہ مٹ ہو چکے ہیں کافتے ہمارے تیار ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اگر آپ بھی اسی طرح سے کافتے بنائیں گے تو دیکھنے والوں کو ضرور دل چاہے گا اسے کھانے کا آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں اللہ حافظ